مووی کی آغاز میں ہم ایک خاتون کو دیکھتے جس کا نام رابی کا وہ سمندر کے کنارے پر لیتی ہیں یہاں پر رابی کا خود سے کہتی ہے تم کہاں جا سکتے ہو تم ابھی بھی میرے دل میں ہو میں تمہیں بہت زیادہ مس کرتا ہوں تم سوچتے ہو کہ تم دور چلے گئے ہو لیکن ایسا نہیں ہے تم ابھی بھی میرے ساتھ ہو میں تمہارے تحفے کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں اس کے بعد یہ سینہ پر کٹ جاتا ہے اگلے سین میں ہم ایک چھوٹی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو سمندر کے بیچ پر ہوتی ہے اس کا نام ہے رابی کا یعنی یہی رابی کا کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کا بچپنا دکھائے جا رہے ہیں رابی کا جیسے وہاں پر ناتی ہے وہاں پر ایک چھوٹا لڑکا آ کر وہاں سے گزر جاتا ہے اس لڑکے کا نام ہے دومس اگلے دن واپس رابی کا یہاں پر رہتی ہے دومس بھی یہاں پر رہتے ہیں وہ وہاں پر کھیل رہے ہیں دوستو رابی کا کو دیکھتے ہیں رابی کا اپنے یہ نانا کے ساتھ یہاں پر رہی ہے تھا کہ اپنے گرمیوں کی چھوٹیاں یہاں پر گزر سکیں پھر ایک دن تومس رابی کا سے ملنے کے لئے آتے ہیں اور یہاں پر دونوں دوست بن جاتے ہیں پھر دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ہمیشہ ایک ساتھ ہوتے ہیں جہاں بھی جاتے ایک ساتھ ہوتے ہیں حتی کہ وہ ایک روم میں سوتے ہیں اتنے اچھے دوست بن جاتے کہ ایک دوسرے کے بینا نہیں رہ سکتے ہیں پھر ایک دن ربکہ توماس کے گھر پر آتی ہیں توماس کے پاس ایک سنیل ہوتے ہیں وہ ربکہ سے کہتے ہیں ہم اس سنیل کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے بڑا ہوتا ہے ربکہ کہتے ہیں نہیں کل تو میں واپس جا رہی ہوں میرے مدر کی جاپان میں بہت اچھی جاب ہوئی ہے ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو رہے ہیں یہ بات سنتے ہوئے توماس بھی سیڈ ہوتے ہیں اور ربکہ بھی سیڈ ہوتی ہیں اور ربکہ بات چلی جاتی ہیں توماس یہاں پر کہتے ہیں کل میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کچھ دینا چاہتا ہوں پھر اگلے صبح ربکہ اپنی نانا کے ساتھ وہاں پر ویٹ کر رہی ہے کہ کب توماس وہاں پر آتے ہیں ویٹ کرتے کرتے بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہیں پھر ربکہ اپنی نانا کے ساتھ وہاں سے چلے جاتی ہیں لیکن توماس وہاں پر نہیں آتے ہیں پھر یہاں پر بارہ سال گزر جاتے ہیں ربکہ کو تیکھتے ریبی کا بہت بڑی ہو گئی ہیں بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خسرت ہو گئی ہیں بارہ سال بعد ریبی کا واپس اسی تون کے اندر آتی جہاں پر تومس رہتے ہیں وہ سیدہ تومس سے ملنے کے لئے آتی ہیں جیسے وہ ان کی مدر سے ملتی ہیں تومس کی مدر ریبی کا کو نہیں پہنچانتی اس کے بعد ریبی کا اپنی بچپن کے بارے میں بتاتی ہیں تو تومس کی مدر تراند اس کو پہچان لیتی اور اس کا ویلکم کرتی ہیں پھر ریبی کا کہتی ہے تومس کہاں پر ہیں تومس کی مدر بتاتی ہے تومس اب ہماری ساتھ نہیں اور اس کا پتہ بتا دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد ریبی کا اسی پتہ پر پہنچ جاتی ہیں جیسے وہ گھر کے اندر داخل ہوتے وہاں پر تومس ہوتے تومس کے ساتھ ایک لڑکی ہے جس کا نام روز جیسے تومس ریبی کا کو دیکھتے تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ ایک دم اس کو پہچان لیتے ہیں کون اپنی محبت کو نہیں پہچانتے ہیں اسی طرح تومس ریبی کا کا خوش آمدی کرتے ہیں جب روز یہ سب دیکھتے ہوئے تو اس سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں پھر دونوں سی بیچ پر جاتے ہیں وہاں پر انجوائی کرتے ہیں اب ریبی کا تومس سے روز کے بارے میں پوچھتی ہیں تومس بتاتے ہیں وہ کل ہی مجھ سے ملی تھی اس بات پر ریبی کا بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں دوستو یہاں پر ہم محسوس کر سکتے ہیں ریبی کا تومس سے کتنے زیادہ پیار کرتی ہیں سی بی سے واپسی پر کر کے اندر ہم دونوں کو دیکھتے وہاں پر بیٹے ہوئے ریبی کا بتاتی ہیں میں ایک انجنئر بن گئی ہوں میں نے سٹڈی کمپلیٹ کی اب ہمیشہ کے لیے یہاں پر شیفٹ ہو گئی ہوں اب ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہوں گی تومس بتاتے ہیں میں نے بھی اپنی ایڈگری کلوننگ بھی لی ہے یعنی میں اینیملز کے اندر چینز کا چینجن کرتا ہوں یعنی جنیٹک انجنئرنگ بھی میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے ساتھ ساتھ میں انوارمنٹل ایکٹیوٹیز بھی بہت زیادہ کرتا ہوں اس بات پر ریبی کا اور زیادہ خوش ہو جاتی ہیں پھر ریبی کا کہتے ہیں جس دن میں جا رہی تھی تم کیا دینے جا رہی تھی وہ بتاؤ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ دینے والا ہوں لیکن تم نہیں آئے تمس بتاتے ہیں اسی دن میں سو گیا تھا سوتے سوتے جب میں اٹھا تو بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی اس کے بعد وہ اپنے روم کے اندر جاتے وہاں سے میچ بوکس اٹھاتے ہیں اس کے اندر وہی سنیل پڑے ہوئے ہیں جو بارہ سال پہلے تمس نے ریبی کا کو دکھایا تھا تمس بتاتے ہیں ابھی تک اس کو میں نے اپنے پاس رکھا ہے میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کسی دن میں آپ کو یہ دے دوں گا اور تم یہ واپس آگئی ہو اور یہ ہوا تمہارا پھر ایک دن تمس آتے ربی کا سے کہتے ہیں ہماری گروپ کو جوائن کرو اسی طرح تم میرے ساتھ ہوگی اور ہم دونوں بہت خوش ہوں گے آخر کار ربی کا مان جاتی ہیں اس کے بعد ربی کا اور تمس وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے وہاں پر ایک ایسا نظارہ آتا ہے ربی کا کہتی ہی میں اس نظارے کو فیل کرنا چاہتی ہوں پھر دونوں وہاں پر رکھتے ہیں ربی کا فورم اتر کر جب وہ کیتوں میں جاتی ہیں ایک دن ٹکر کی آواز آتی جیسے وہ پیچھے دیکھتی ہیں وہاں سے ایک وین گزرا ہے اس نے تمس کو مار دیا ہے اور وہاں پر تمس کا خاتمہ ہو گیا ہے یہ دیکھتے ہوئے ربی کا شوق ہو جاتی ہے وہ تمس کے لئے بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہے جب وہ تمس کے گھر پر ہوتی ہے وہی بوکس کو دیکھتی ہیں وہی بوکس کے اندر ایک چٹی ہوتی ہے اسی چٹی کے اندر دیکھتے ہوئے وہاں پر تمس نے لیکھا ہے جب تک تم نہیں آوگی اور میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا ایک دن میں ضرور تم سے ملوں گا یہ دیکھتے ہوئے ربی کا رونے لگتی ہے اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ تمس اسے کتنا زیادہ پیار کرتا تھا اس کے بعد ربی کا تمس کے قبر پر آتے وہاں پر پور جڑھاتی ہیں پھر ربی کا ان کے پیرنس کے پاس آتی ہیں ان سے پرمیشن لینا چاہتی ہے وہ ان سے کہتی ہیں اگر آپ لوگ چاہو میں سیم تمس کو واپس لاسکتی ہوں اس کی کلوننگ کرنا چاہتی ہوں بس اسی کے لئے آپ کی پرمیشن چاہیے مجھے تمس کی جین چاہیے تمس کی مدر کہتے نہیں وہ مرا عزیز بیٹا تھا ہم اس کی پرمیشن نہیں دے سکتے ہیں پھر اگلی صبح تمس کے فدر آتے ہیں ربی کا سے کہتے ہیں ہاں میں پرمیشن دیتا ہوں اسی طرح وہ فارم پر سائن کر دیتے ہیں پھر ربی کا آسپیٹل کے اندر جاتے وہاں پر وہ کلوننگ کا آرڈر دے دیتی ہیں پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ربی کا کیل پیٹ میں وہی بچا جاتا ہے پھر وہ بھر دے دیتی ہیں اور بچے کو پالنے لگتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہی بچا بڑا ہونے لگتا ہے ربی کا ہاتھی اسی کا نام تومس رکھ دیتی ہیں دوستو جب تومس کو دیکھتے تومس اسی طرح یعنی ریال تومس کی طرح ہوتے ہیں اس کا صورت اس کے بال اس کے کریکٹرسٹرکس اس کی باتیں کرنا سب کچھ پہلے والے تومس کی طرح ہوتی ہیں ربی کا بھی ان کو اپنے ساتھ دیکھتے ہوئے بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں پھر ایک دن تومس ایک لڑکی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں پر ربی کا آتی ہیں وہ اس لڑکی سے کہتے ہیں آؤ تومس کے ساتھ ہمارے گھر چلتے ہیں لیکن وہ لڑکی آنے کا انکار کر دیتی ہیں پھر باقی بچوں کے پیرنس کو دیکھتے ہیں ان کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ کلون بچہ ہیں وہ ربی کا سے کہتے ہیں اپنے بچے کو ہمارے بچوں سے دور رکھو یعنی ان کو کلوننگ سے اتنی زیادہ نفرت ہیں تھوڑے وقت کے بعد تومس کی بڑے آتی ہیں ربی کا آتی ہے تمام بچوں کو انوائیڈ کرتی ہیں جس دن بڑے ہوتی وہاں پر کوئی نہیں آتا صرف تومس اور ربی کا ہوتے ہیں اس بات پر ربی کا بہت زیادہ سیڑ ہوتی ہے اور روتی ہیں اب یہاں پر ربی کا سوچتی ہے احسن اور تومس کو اسی بارے میں پتہ چلیں وہ اپنا سامان پہ کر کے وہاں سے چل پڑتی ہیں ٹون سے دور زی بیس کے پاس آتی ہے وہاں پر رہنے لگتی ہیں ربی کا اور تومس وہاں پر خوشی خوشی کے ساتھ رہے اور وہاں پر انجوائی کر رہے وقت کے ساتھ ساتھ تومس بڑے ہو جاتے ہیں دوستو جب ہم یہ دیکھتے ہیں ریال تومس اور اسی تومس میں کوئی فرق نہیں سہم اسی طرح ہوتے ہیں تومس کے ساتھ ایک لڑکی رہتی ہے جس کا نام ہے مونی کا مونی کا تومس کو بہت پسند کرتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب ربی کا مونی کا کو تومس کے ساتھ دیکھتی ہے تو اس کو بلکل اچھا نہیں لگتا کیونکہ تومس تو ربی کا کا پیار تھا وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ مونی کا تومس کے قریب آجائے پھر بھی وہ کیا کر سکتی ہیں یہاں پر تومس کی نظر میں ربی کا ان کی مدر ہوتی ہیں ان کو نہیں معلوم کہ وہ ایک کلون ہے پھر بھی تومس اور مونی کا روز روز گلتے ہیں اور انٹرائی کرتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ربی کا اور تومس آہستہ آہستہ کلوز ہو رہی ہیں لیکن مونی کا کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ان کو عجیزہ فیل ہو رہی ہیں کہ تومس ربی کا کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں پھر ایک دن گھر پر ایک بڑی خاتون آتی دوستو یہ بڑی خاتون کوئی اور نہیں بلکہ ریال تومس کی مدر ہوتی ہیں جب وہ وہاں پر آتی وہ تومس کو دیکھتی وہ ایک دم شوق ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ تومس بھی سیم اسی بیٹے کی طرح لگ رہے ہیں یہ دیکھتے ہوئے وہ شوق ہوتی ہیں کہ یہ کیسے پوسیبل ہیں تومس بھی یہ دیکھتے ہوئے شوق ہو جائے کہ وہ خاتون ایسا کیوں دیکھ رہی ہیں اس کے بعد ریال تومس کی مدر وہاں سے چلی جاتی لیکن اس بات پر تومس غصے میں آتے ہیں وہ ربی کا سے کہتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتی تھی وہ کیوں شوق ہو کر وہاں سے چلی گئی مجھے سچ بتاؤ ربی کا نہیں بات آتی اس کے بعد تومس آتے گھر کے اندر توڑ پور کرتے ہیں چیزیں توڑتے ہیں اس بات پر مونکہ کو غصہ آتا ہے اور وہ تومس کو چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں وہ سمجھ جاتی ہے کہ تومس پاگل ہو چکے ہیں پھر ایک دن ربی کا مجموع ہوگا تومس کے پاس آتی ہے اور وہاں پر سچ کا کاتا کول دیتی ہے وہ تومس کے بتاتی ہے تم صرف ایک کلون ہو جو تومس میرا تھا میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی لیکن اس کے ڈیتھ ہوگی تومس نہیں مانتے اس کے بعد ربی کا آتی ہے ریال تومس کی لائپ ٹاپ دکھاتی ہے وہاں پر وہ اون کے پکچرز اور ویڈیو سب کچھ دیکھ لیتے ہیں اس بات پر یہ تومس بھی شوک ہو جاتے ہیں پھر اس بات پر ہم دیکھتے ہیں تومس آتے ربی کا پر غصر کرتے کہتے ہیں تم نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا تم نے مجھے کلون کیوں بنایا ربی کا کہتی ہے تم میرے مجبوری تھی تم میرے چاہت تھی اسی لئے تم میری ضرورت تھی اور میں نے تم ایک کلون بنایا اب تم کلون تومس ہو پھر ہم دیکھتے ہیں تومس کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہے ہیں ربی کا نے اس کو اسی لئے بنایا تھا تاکہ وہ ہر وقت ربی کا کے ساتھ رہیں جب تومس کو حقیقت کا معلوم ہو جاتے ہیں تو وہ ربی کا کے پاس ٹھائرنے کا کے پاس کوئی جواز نہیں تومس تو ربی کا کو اپنی مدر مانتے تھے جب وہ معلوم ہو جاتے ہیں کہ ربی کا ان کی مدر نہیں بلکہ وہ ایک کلون ہے اسی طرح تومس ہو سے میں آتے ہیں اپنا تمام سامان پے کر کے ربی کا سے کہتے ہیں میں ہمیشہ کے لئے دور جا رہا ہوں اس کے بعد تومس اپنا سامان پے کر کے اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور ربی کا یہاں پر اکیلے رہ جاتی ہے وہ روتے ہوئے تومس کو مس کر رہی ہے اور یہاں پر مووی کرتتام ہو جاتا ہے